پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران کتنے پاکستانی روزکار کے لیے سعودیہ اور عرب امارات گئے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکون پر لازمی کلک کریں ایک سال کے دوران پاکستان سے روزکار کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جانے والے افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے وزارت سمندر پار پاکستانیز کے عداد و شمار کے مطابق رواسال کے پہلے دس ماہ میں دو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو پندرہ افراد روزکار کی تلاش میں سعودی عرب گئے جبکہ اسی عرصے میں ایک لاکھ چھیتر ہزار نو سو سنتالیس افراد متحدہ عرب امارات گئے بیورو آف امیگریشن اینڈ آورسیز امپلائیمنٹ کے مرتب کردہ ڈیٹا کے مطابق سعودی عرب جانے والوں کی یہ تعداد گزشتہ سال کے انہی مہینوں میں چوراسی ہزار تھی اور یہ ریکارڈ دو سو سات فیصد اضافہ ہے وزارت آورسیز نے دو ہزار انیس کے پہلے دس ماہ کے دوران دو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو پندرہ سزائج پاکستانیوں کی سعودی عرب میں تعلاش روزکار میں مدد کی سبکہ یہ تعداد گزشتہ سال کے اسی مہینوں میں چوراسی ہزار اکاون تھی وزارت آورسیز کے مطابق اس سال امان نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد تیس ہزار نو سو اٹھاون تھی جو کہ پچھلے سال سے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد زیادہ ہے اس سوالے سے وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے آورسیز پاکستانی سید زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کی خیر سگالی کا شکریہ کہ میری وزارت سعودی عرب کو افرادی قوت کی برامت میں دو سو سات فیصد اضافہ کے قابل کیا 21 اکتوبر کو وزارت آورسیز پاکستانیز نے رپورٹ زاری کی تھی جس کے مطابق روان سال کے پہلے نو ماہ میں پانچ لاکھ انتیس ہزار چار سو تیس افراد کو بیرون ملک ملازمت کے لیے ریشٹڈ کیا گیا آورسیز پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ خلیجی موالک سے معاید اور حکومتی اقدامات کے باعث ہوا وزارعظم کے معامل خصوصی زلفی بخاری کے دور میں بارہ ماہ میں چار لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو چھاسٹھ افراد کو بیرون ملک روزکار ملا خیال رہے کہ وزارعظم کے قریبی دوست سید زلفی بخاری معامل خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ہیں جنہیں 18 سپٹیمبر 2018 کو یہ اہدہ دیا گیا تھا وزارعظم مراند خان نے انتخابی جلسوں میں ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر بنا کر دینے کا اعلان کیا تھا اور یہ تحریک انصاف کے منشور میں بھی شامل تھا کئی وفاقی وزارع بھی ٹی وی پروگرامز میں ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر دینے کا اعلان پر عمل ترامت سے متعلق بات کر چکے ہیں تاہم گزشتہ دنوں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے کہا تھا کہ اس بات پر زور ہے کہ حکومت نوکریاں دے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے کہ نوکریاں کے لیے حکومت کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے